میں حقیقت جناب ملتا ہے مانی لو بے حساب ملتا ہے دیکھ لو پیار سے اگر مائتے دیکھ لو پیار سے اگر مائتے ایک حج کا سباب ملتا ہے ایک حج کا ہے غریبوں کو ہقارت کی نظر سے نہ دیکھو دنیا والوں اسی طرح کچھ شیر تھا موصوف کا قاری صاحب ایک شیر میرے ذہن میں کافی دیر سے منعلا رہا ہے کہ غریبے شہر تونگر سے کہہ رہا ہے سن غریبے شہر تونگر سے کہہ رہا ہے کہ سن امیرے شہر ہے پرور دگار تھوڑی ہے آئیے دوستو پردان صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں آج میں نظامت بلکل نہیں کروں گا آپ پوچھیں کیوں؟ ویسے تو میں جملوں کا تاجر ہوں لفظوں کو جوڑنے کا ایک تاجر ہوں لیکن اگر میں نظامت کرنے پہ آؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا ایک شاعر کو ان کے القاب و عادات سے نوازنے کے لئے ان کے استقبال میں شاعری کہنے کے لئے تو وقت کافی ہو چکا ہے اگر میں نظامت میں وقت لوں گا تو یہ کہہ لیجئے کہ شاعروں کے حق میں حق تلفی ہو جائے گی یہ وقت ان کا ہے آج میں سیدھے سیدھے صرف ایک مطلع ایک شئر پڑھ کے شاعر کو آپ کی عدالت پر پیش کروں گا اور شاعر کو کیسے کلام پڑھنا ہے آپ کو کیسے سننا یہ آپ پہ اور شاعر پہ ڈیپینٹ ہوگا آئیے دوستو سرزمین رامپور کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے ایک نگینے کو تلاش کرتے ہیں اور نیوان کے پاکیزہ اور خوبصورت سامین کے پاکیزہ اور خوبصورت عدالت پر پیش کرتے ہیں ملک ہندوستان کا وہ شاعر جو اپنے دامن میں فساحت و بلاغت کا نگینہ ہندہ شاعری کا دفینہ اردو عدف سے لبریس جام و مینا آواز ترنم کا دفینہ اپنے اندر رکھتا ہے اور جو بڑے بڑے مجمع کو چند منٹوں میں اپنا دیوانہ اور عاشق منانے لے کا ہنر اور صلیقہ رکھتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام علی جناب حافظ سلمان رامپوری کا ہے ان چار مصروں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا اللہ کا فرمان کرتے ہیں کہیں چھپ کر نہیں پڑتے علل اعلان کرتے ہیں اور خدا دن بھر کی روزی گھر پہ میرے بھیز دیتا ہے خدا دن بھر کی روزی گھر پہ میرے بھیز دیتا ہے صویرے اٹھ کے جب بچے میرے قرآن پڑتے ہیں صویرے اٹھ کے جب بچے میرے قرآن پڑتے ہیں مائک پہ ماشاءاللہ ریوان کہ وہ سامعین ہیں جو شاعروں کے ساتھ ساتھ ناظرین کو بھی نواز دیں ماشاءاللہ صویرے اٹھ کے جب بچے میرے قرآن پڑتے ہیں مائک پر ملک ہندوستان کا عظیم شاعر حافظ سلمان رامپوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوفولت نظامت فرما رہے جناب قاری سراج مدنی صاحب رامپوری یقین جانئے جس مشاعرے میں قاری سراج صاحب کی نظامت ہوتی ہے وہ مشاعرہ مشاعرہ ہو جاتا ہے آئیے حضرات ڈائز پر بیٹھے ہوئے تمامی علماء اکرام و شہراء اکرام حضرت مولوی یعقوب صاحب چمپاگڑھی تشریف فرما ہے اور بڑے بھائی قاری پرویز یزدانی صاحب اور لاکڈاؤن کے بعد پہلی ملاقات محمد عطیق فتح پوریق صاحب سے ہوئی بہت 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 خوشی محسوس ہوئی پہلی ملاقات میں آپ تو سب سے بڑے ہیں آئیے دوستو ابھی حضرت مولانا انس صاحب جو آپ کو نصیحت کر رہے تھے کہ بچوں کو تعلیم دلائیے میں اسے پس منظر میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں دلائے کرتا ہوں اور ہمارے بیچ میں تشریف فرما پردھان محمد جمال صاحب میں آپ کے حوالے سے پوش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں سبہان اللہ دل میں سرکار کسی رہ جو پسایا ہوتا دل میں سرکار کسی رہ جو پسایا ہوتا اور گھر کا ماحول پھر رحمت میں نہایا بہت شکریہ اسی طریقے سے سوڑیے گا چوتھر میں صرف سے گور کریے گا گھر کا ماحول پھر رحمت میں نہایا ہوتا اور گانیاں با گانیاں با تو کو بیٹے نہیں دیتے ہرگز اور اپنے با چوتھو کو اگر دیل سکھا اے حیز نواز نواز نارے تکبیر جلسے سیرت نبی و ناتیا مشارہ سرزمین ریوان ریوان کے پیارے سامرین نارے تکبیر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ اپنے بچوں کو اگر دیل سکھایا ہوتا آئیے حضرات گیت کے چند شیر حاضر کرتا ہوں کیونکہ ابھی تمام شورہ اکرام کو آپ کو سننا ہے میں اس منچ کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں اس لئے بہت مختصر ٹائم لیتا ہوں آپ کا پیش کرتا ہوں اکڑا بطور خاص آپ لوگ یہ بیداری کا ثبوت دیں کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ما شاء اللہ میں پیش کرتا ہوں مطلعہ بطور خاص پاری پرویز جانی صاحب اور تمامی شورہ اکرام خوبے بھائی بطور خاص پوش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ تیبہ کا منظر سہانہ سہانہ وہ تیبہ کا منظر سہانہ سہانہ الہی وحی پر نراغی ہو جانا وہ تیبہ کا منظر سہانہ 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 الہی وحی پر میرا بھی ہو جانا اے اللہ اے اللہ سب کی تو قسمت میں لکھ دے رسول مکرم کا وہ آسطہ اے زندہ بات زندہ بات آرے بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ زندہ بات زندہ بات رہے ہیں مکار رہے ہیں داریے مکار رہے ہیں روٹے ہیں پیش کرتا ہوں بہتوار خاص ملاحظہ فرمائیں بہت بہت محبت کی محبتوں کو سلام میں پہلا بند آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں بہتوار خاص ملاحظہ فرمائیں وہ تیتا کا منزل سہانا سہانا الہی وہی پر میرا بھی ہو جانا اور وہاں پہ نہ چھوٹا بڑا کو جائے وہاں جسی کو رب چاہ ہے اس کو بلائے وہاں پہ نہ چھوٹا بڑا کو جائے وہاں جسی کو رب چاہ ہے اس کو بلائے وہاں کے نرالے ہیں دنیں اور راتیں وہاں کی نرالی نرالی ہیں باتیں وہاں ہر گھڑی ہے فرشت کا آنا جہاں کل نبی کا میرے ہے ٹھکانا یہ تیبہ کا منظر سہانا سہانا ایلہ ایلہ وہی پر میرا دی ہو جانا اور یہ بہن حضرت حضرت مولی یعقوب صاحب کے حوالے سے اور پردھان صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بدور خاص ملحظہ فرمائیں اور ہر ایک شرق ببعط سے سب کو چھڑایا جو ہے دین حق وہ سب ہے پڑھایا ہر ایک شرق ببعط سے سب کو چھڑایا جو ہے دین حق وہ سب ہے پڑھایا وہ یس رب کو جس نے مدینہ بنایا مدینہ کو دل کا نگینہ بنایا وہ یس رب کو جس نے مدینہ بنایا مدینہ کو دل کا نگینہ بنایا وہ ایس نبی جس کہ ہر شئے فدا ہے اسی کے ہے صدق میں سارا زمانہ فتح باہ کا منظر سہانا سہانا الہی وحی پر میران بھی ہو جانا اور یہ بھی بل ہمارے بیٹرے تشریف فرما عطیق فتح کوری صاحب اور قاری امیر حسن صاحب یہ سب کو جو کہتے ہوئے پیش کرتا ہوں دیکھیں گے فہد بھائی پیش کرتا ہوں میں لحظہ فرمائیں وہ آقا کے روزے کا دل کش نظارہ وہاں کئے سے جاؤ وہ غربت کمارہ وہ آقا کے روزے کا دل کش نظارہ وہاں کئے سے جاؤ وہ غربت کمارہ وہ آقا کے روزے کا دل کش نظارہ وہاں کئے سے جاؤ وہ غربت کمارہ اور نبی کی وہ مسجد کا پرنور منزل خدا کا نے دھویا جہاں ایت پاکھل خدا کا نے دھویا جہاں ایت پاکھل اے مولا مجھے بھی وہ گلیاں دکھا دے ہے لکھا جہاں رہے مت کا خزانہ یہ تیبہ کا منظر سہانہ 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 اتر جائے گا بار در مصطفیٰ کا جو ہو جائے دیدار گناہوں کا سر سے اتر جائے گا بار وہ عرض مقادس پجلوں کی عظمت درستی جہاں پر ہے داران رحمت درستی جہاں پر ہے داران رحمت اے سلمان جائے گتیبی مدینہ آہے اے قیدر نگر آب دانا وہ تیبہ کا منظر سہانہ سہانہ الہی وہی پر میرا دی ہو جانا بہت دی شہریہ آپ کی محبتوں کا اگر گنجائش فیتر بیشیر اور پوشک کے اپنے جگہ لیتا ہوں ٹھیک ایک بات سبھیک سبھیک اللہ پوش کرتا ہوں بغیر خاص لہذا فرمائے جس کام میں نبی کا محبتہ اصول ہے جس کام میں نبی کا جس کام میں نبی کا محبتہ اصول ہے جس کام میں نبی کا محبتہ اصول ہے اور یہ کام بارگاہ ہے یہ کام بارگاہ ہے خدا میں قبل ہے یہ وہ کام بارگاہ ہے خدا میں قبل ہے وہ کام بارگاہ ہے وہ کام بارگاہ ہے محبتہ سناو فضیلت شہر نبی کی کیا کیا شہر نبی کی کیا کیا سناو فضیلت شہر نبی کی کیا کیا سناوں فضیلتیں اور اس سر زمین کا لگتا اس سر زمین کا لگتا کانتاب پھول ہے اس سر زمین کا لگتا اور آخری شیر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں ماں کے حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں بدور خاص ملاحظہ فرمائے اور ہے میری ماہیات میرے کھل میں جب تلک ہے میری ماہیات ہے میری ماہیات میرے کھل میں جب تلک اور لگتا ہے جیسے گلشن لگتا ہے جیسے گلشن جیسے گلشن جنت کا پھول ہے لگتا ہے جیسے گلشن جنت کا پھول ہے اسلام علیہ وآلہ چاہم